صادمِ عوام جناب موطرم مدیرِ حکومت محمد عفتشاید صاحب محمد عفتشاید صاحب محمد عفتشاید صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم نخمدہو ونستعینو ونستانفیرو ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات آماننا من یاده اللہ فلا عمد اللہ فمن یدللہ فلا حادیت واشہدو اللہ الہ ایلہ اللہ وحدہو وحدہو لا شریک لہو واشہدو اللہ محمد عبدہو ورسولہو انتہائی قبل صدر تقریب بہترم سید مزیر حسین شاہ صاحب مزیر شاہین صاحب علیاس شاہین صاحب منیر ناز صاحب سید مزیر حسین شاہ صاحب اشتیاب صاحب پا دیگر جتنے بھی احباب دوست باہر سے یہاں ڈڑیال تشریف لائیں میں انہیں اپنے ہلکا آمن پر دل کی اتھا گرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں یہ میرے لئے بڑے عزت اور عزاز کی بات ہے محکمہِ تعلیم سے تعلق رکھنے والے اور تنظیمِ اساتذہِ کشمیر کے ساتھ نسلک عزاد کشمیر کی اتنی بڑی قدعور شخصیات نے آج میرے حلقہ میں مجھے عزت کا موقع فرام کیا ہے اس کے لئے میں آپ سب کا دل کی اتھا گرائیوں سے شکر گزار ہوں میں نو منتخب قدداران چودری امین صاحب اور ان کی پوری ٹیم کو دل کی اتھا گرائیوں سے مبارک بات پیش کرتا ہوں اور مجھے اس بات کا یقین ہے کہ علف کے جن الفاظ کی ادائیگی آج کی اس مقدس مجلس بھی کی گئی ہے اس پر کوئی عرف نہیں آنے دیں گے اس کے ساتھ میں ماسٹر اسگر صاحب اور ماسٹر خالق صاحب کا امتحائی شکر وزار ہوں کہ پچھلے دو تین ماہ سے تقریباً اس فنکشن کی حوالہ سے باتیں ہو رہی تھیں کہ یہ فنکشن ہوگا اور ہر روز یہ ایک اور تاریخ لیتے تھے پھر اس کے بعد پھر تاریخ آگے چلی جاتی تھی میں نے انہیں فریئر دیا تھا کہ جو بھی آپ تاریخ رکھیں گے میں اس پر اپنے آپ کو یقینی طور پر آزر کروں گا یہ ان کی بیربانی اوپر پھر میرے دل میں یہ خیال آگیا تھا کہ سیاست ہم بھی کرتے ہیں لیکن ہم سے آج کا ملک میں سب سے زیادہ سیاست جو ہمیں سابزہ کروں کریں پھر میرے دل میں خیال آگیا کہ کئی میں مہمان و خصوصی کی ایسیے سے کئی کوئی جو ارجیکٹ تو نہیں ہوتا جا رہا ہوں کسی اور کو لیا جا رہا ہے سو کہتے ہیں کہ دیر آئے درست آئے آج اچھا ہوا سید مزید حسین شاہ صاحب کا ایک بڑا نام ہے کشتاد کی حصیت سے بھی اور اسادزہ اکرام کے لیڈرز کی حصیت سے بھی تین سال متواتر یا تین بار متواتر انہوں نے آپ کی نمائلگی کا آق ادا کیا ہے میں جب سے اسادزہ کی یہ تنظیم سازی کے عوالہ کو سمجھا ہوں تو تب سے میں ان کے نام کے حوالہ سے واقف ہوں کہ یہ واقعی ایک قائدانہ صلاحیت اور اعلیٰ قائدانہ صلاحیت ان کے مالک ہے اور ادارے کے لیے ملک کے لیے اور اسادزہ اکرام کے لیے یہ ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں میں اپنے ادارہ کو اس تنظیم کو اسادزہ اکرام کو اور اپنے ملک کے نام کو روشن کیا ہے میں یہ سمجھتا ہوں گا یہ ہم سب کے لیے ایک اعزاز کی بات ہے یہاں پر بہت کافی ساری باتیں ہو گئی ہیں مجھے اس بات کا اندازہ ہے کہ بات اب میں لمبی نہیں کر سکوں گا آپ کی قیمتی وقت کا بھی مجھے احساس اور مجھے آگے بھی دو تین چار میٹنگز میں مختلف جو میرے ریکمیٹمنٹ ہیں وہاں پر بھی مجھے جانا ہے میں اپنے اگزارشاد کو انتہائی سار سے پیش کرنے کی کوشش کروں گا ایک جو تجاویز جناب صدر تنظیم نے یہاں پر دس نکاتی تجاویز کا ایک اجنڈا پیش کیا ہے جس سے انہوں نے کہا ہے کہ وہ تعلیم کے معیار کو بیتر اس میں کہا سکتے ہیں میں نے وہ بہت غیر فکر سے پڑھا اور مجھے مکمل طور پر اس سے اتفاق کروں انشاءاللہ عزیز میں آپ کی تنظیم کے ساتھ مل کر کام کروں گا اور جتنی بھی صحیح جو آپ کی تجاویز ہیں ان کو انشاءاللہ عزیز ان پرابر ضرابند کروائیں گے دو باتیں جو میں نے آپ کی ان دس باتوں میں دیکھیں ہیں اس میں دو باتیں تو مجھے بہت اچھی لگی ہیں جو پہلی اور دوسری ہے میک میں تعلیم میں منیٹرنگ کے انظام کو محصر بنانے کی اشت ضرورت ہو زیرہ بار میں تمام تعلیمی انتظامیاں کو اداعیت فرمائی جائے گئے وہاں یہ میرا اپنا بھی خواب تھا اور میں تو جب یہ سوچا کرتا تھا تو چونکہ میرے علم میں میں یہاں کرنے والا ہوں یہاں کے لوگوں کے ساتھ ایک خاص تعلق ہے کسی نہ کسی انداز سے پسا چلتا رہتا ہے کہ بہت جگہ پر آذری کا پرابلم ہے بہت جگہ پر ڈسیپلن کا پرابلم ہے بہت جگہ پر پڑائی کا پرابلم ہے میں ذاتی طور پر بھی چاہتا تھا کہ کوئی ایسا منیٹرنگ کا سسٹم ہو کہ ہم دیکھ سکیں کہ کیا آتا ہے اکرام وقت پر آتے ہیں ان کا پرابلم کیا ہے ان کا مسئلہ کیا ہے اور کیا جو وہ پڑھانے کا سبق ہے وہ بھی پڑھانے سکتے ہیں اور کیا بچے جو ہے وہ بھی ٹھیک جا رہے ہیں اور جو والدین کی ڈیوٹی یا کیا وہ بھی ٹھیک طریقے سے انجام دے رہے ہیں میں نے حفیظ صاحب کی باتیں سنیں میں مکمل طور پر ان سے اتفاہ کرتا ہوں کہ یہ تعلیم تعلیم کا اسادزہ کا اور والدین کا یہ ان تینوں جو سٹیک اولڈرز ہیں ان کا ایک انٹریکشن قائم کرنے کے بعد ہم تعلیمی میدون میں آگے جا سکتے ہیں مجھے اس پر خوشی اس بات سے ہوئی کہ آپ نے خود کہا جی کہ ہاں کوئی ہماری مانتی کیا کرے تاکہ یہ دیکھیں یہ مجھے اس حوالہ سے خوشی ہوئی چونکہ بہت سکتا جب میں کہا کرتا تھا کہ میں آیا کروں گا یا کسی کو بھیجا کروں گا تو میں نے اسادزہ اکرام کی تقریریں یہاں پر سنی کہ سارے سکول ہے جڑا ایسی نہ تحقیق انسان کہڑا سارے سکول ہے کس میں کسی سکول میں چلا گیا دیکھنے کے لیے وہوں پر اتنا اچھا بڑا کیس بن گیا جی کہ یہ کیوں ہمارے سکول میں آگئے ان کا کیا اختیار پڑتا ہے کسی نے سمجھایا جی کہ یہ علاقے گھنمائید ہے اس کا جاگ یہ ہے لوگوں نے اسی جاگ کے لیے اس کو منتقب کیا یہ آسکتا ہے پھر کہا گیا جی تھندار کو کیوں ساتھ لیا تھا تھندار کو کیوں ساتھ الگ میں کوشش کرتا ہوں کہ مقامین زمیہ کو میں نے اس بات کا پابند کیا ہوا ہے کہ وہ اپنی جوٹی سر انجام دے حضرہ یا میں آؤں تو میرے آگے پیچھے مت بھونے پھریں جہاں پر مجھے جس افسر سے کام ہوگا میں بھلوا لوں گا یا آج تو ٹیلی فون کی سہلت ہے جو کام آپ کہنا چاہتے ہیں جو آپ کام کروانا چاہتے ہیں جو لوگوں کا مسئلہ کروانا چاہتے ہیں آپ یہاں بیٹھے ٹیلی فون پر سے کر سکتے ہیں یہ جگینی ہونا چاہیے کہ ہمارے دفاتر میں جو ہمارے عفیس رہاں ہیں وہ حاضر ہوں تاکہ لوگوں کے جو کام کاجے ان پر عمل در عمل دو سکے اس حوالہ سے مجھے بڑی خوشی ہوئی انشاءاللہ عزیز عمین صاحب میں نے آپ کے ساتھ اور آپ کی پوری ٹیم کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہتے ہوں یہ ایک خواہش ہے اور میرا ایک خواب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی یہ جو تعلیم کا میدان ہے یہ وائد میدان ہے جو کون کو فرد کو آگے کی طرف لے جاتا ہے میں نے ایسے ایسے گروہ کو دیکھا ہے اس تعلیم کی بنیاد پر جو انتہائی پس ماندہ جو انتہائی پستی میں جنہیں معاشرے میں کوئی مقام آثر نہیں تھا اس تعلیم کی بنیاد پر وہ گھر اوپر میرے اٹھ لے دیکھیں میں نے وہ کمیونٹیز و علاقے اوپر اوپر سے دیکھ رہے ہیں تعلیم کی بنیاد پر اور میں نے کون میں بنتی اور بگرتی دیکھی ہے اس تعلیم کی بنیاد پر تو مجھے پورا ادراب پورا یقین اور پورا میرا عقیدہ ہے کہ میں اگر تعلیمی میدان میں اندرال کو اندرال کہ میں اپنے بیٹوں کو اپنی بیٹیوں کو اگر اس میدان میں آگے کی طرف لے جاتا ہوں تو یقینی اعتبار سے میرے یہ بیٹے اور یہ بیٹیوں جو آنے والی ہیں انشاءاللہ میرے مل کو آگے کی طرف لے جائے گی اور میرے بہو ملے کا نام بھی انشاءاللہ رزیز روح سن کریں گے اس کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو مجھے سابزہ کے مسائل کا بھی علم ہے مجھے ان کے پرابیمز کا بھی علم ہے میں پورے داوے کے ساتھ اور آج میں اپنے معلمیات بہنوں کے سامنے اور آج اپنے معلمین بائیوں کے سامنے کھڑا ہوں یہ روحانی والدین کی مجلس ہے اور پیغمبرانہ پروفیشنل کی مجلس میں اسے کہہ سکتا ہے اسے ببستہ لوگوں کی میں آج وہاں پر کھڑا ہوں ان دو ڈائی سالوں میں انہوں نے کسی جگہ پر بھی کسی بھی ادارے میں کوئی انتقام والی بات نہیں کی علاقہ سیاست میں بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جی کہ فلان نے ووڈ نہیں دیا تھا فلان نے بڑی مخانفت کی تھی فلان نے جب وہ پریزائیڈنگ افسر تھی تو وہ ٹھپے لگا رہی تھی دوسرے کے یا تیسرے کے لیکن آپ میری بینے میں بائیس بار کی گواہی دیں گے کہ کسی بھی کسی بھی ٹیچرز کے ساتھ یہاں پر کوئی انتقامی کاروائی نہیں کی گی کسی کو تنگ نہیں کیا گیا اس سے پہلے کیا ہوتا رہا سب لوگ جانتے ہیں میں نے ایک وہ ماحول اور یہ جو ماحول جس کی طرف میں لے کر جانا چاہتا ہوں آج میں جس جگہ جس گاؤں میں کھڑا ہوں اس گاؤں کی ایک عظیم شخصی ہے چودر محمد یوسف صاحب میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اعلیٰ روایات کی سیاست کے اندر سماجیات کے اندر اعلیٰ روایات کی وہ بنیاد رکھی ہے جن کا میں امین ہوں اور جن کو میں لے کر چل رہا ہوں اور ان کو میں زیادہ سے زیادہ طاقتور کر رہا ہوں آج یہ ادارہ دے کر بھی ایک احساس ہوتا ہے کہ واقعی ایک تعلیمی ادارہ ہے میرے دل کی خاص ہے کہ اندرال کے تمام تعلیمی ادارے اسی طرح سے ہو جائیں سو میں نے جو میرا یہی خواب ہے اس کو آگے لے کر جانے کے لیے میں نے اس وقت ڈیارہ سکولز کے فرام کروائے ہیں جن کی بلڈنگز انتہائی نہ کر رہا ہو چکی ہیں یہ ڈڈیال بچیوں کا سکول اگر یہاں پر میں نے کوئی بین ڈڈیال سکول کی بیٹھی ہوئی ہے تو اس بات کی گواہی دے گی کہ ڈڈیال بچیوں کا جو آئی سکول ہے اس کی بلڈنگ کے نیچے بیٹھا ہی نہیں جا سکتا ہے اس طرح کی اس کی بلڈنگ ہے ایسے بیٹھ سی بلڈنگز ہیں ڈیارہ سکولوں پر میں نے کام شروع کیا ہے تین سکولوں پر کام تقریبا جاری ہے بھٹھار والا تقریبا مکمل ہو گیا ہے کندور والا دو تین دن پہلے وہاں پر اس کا میں نے افتتا کیا تھا سینئر بلسٹر صاحب بھی میرے ساتھ سے سرکھی والے پر کام جاری ہے تین کروڑ کی بلڈنگ ہے موسیقی